انسانوں میں اگر سب سے زیادہ آپ کو کسی کے حق ادا کرنا ہے تو کون؟ والدین بہتاریس ہون میں انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا حسن سلوگ آپ کے اوپر بنتا ہے تو کس کا حق ادا کرنا ہے؟ والدین کا کیونکہ ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا یہی سبب ہے یقیناً حقیقتاً تو اللہ تعالی نہیں ہمیں دنیا میں پھیجائے لیکن ظاہری سبب کون ہے؟ والدین ہے تو والدین نہ ہوتے تو انسان ان کا بیٹا ان کی اولاد دنیا میں کہاں سے آتی تو جو ظاہری سبب کون ہے؟ والدین ہے اسی وجہ سے والدین کے ساتھ اس نے سلوگ کا حکم کیا گیا ہے اور والدین کے متعلق تو اتنی زیادہ تاقید آئی ہیں اتنی زیادہ تاقید آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن شریف میں تھے ہی صاحب صاحب کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کئی احادیث آئی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا سخت الربی فی سخت الوالد رضا ربی فی رضا الوالد و سخت الربی فی سخت الوالد تو کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کی رضا مندی اللہ تعالی کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے یعنی اگر ہم اپنے والدین کو ناراض کر دی ہیں تو مطلب ہم نے کس کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو پھر تو کنیکشن پورا یہیں سے وہاں جڑا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اپنے آپ کو اولاد سمت کر سنیں والدین سمجھ کر نہ سنیں والدین سمجھ کر سنوگے نہ تو انفیکشن ہوگا الٹا تم لوگ کی نظرہ اپنی اولاد کی طرف جائیں گی کہ میری اولاد یہ کرتی یہ نہیں کرتی یہ کرتا ہی نہیں کرتا تو آپ کی نظرہ اپنی اولاد کی طرف جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو اولاد سمجھیں اور آپ اپنے والدین کو یاد کریں اس کو ہاں اپنے والدین کو یاد کریں کہ آپ ان کے ساتھ حقوق ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کتنا اس نے سلوک کیا ہے فائدہ تب ہی ہوگا ہے نا ونہ آپ صرف اپنی اولاد کو سمجھاتے رہ جاؤ گے تو آپ سب اولادیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آیا فرمائے یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق حسن سلوک کا کس کا ہے یعنی میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں کس کا خیال سب سے زیادہ رکھوں تو آپ نے کیا فرمایا امک اپنی والدہ کا پھر انہوں نے یہی سوال کیا اس کے بعد کس کا خیال لکھوں کس کا حسن سلوک کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیری والدہ کا پھر تیسری مرتبہ یہ سوال یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کس کا حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تیری ماں کا پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا صحابی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابا کا تیرے والد کا ایک تو تین مرتبہ والدہ کا اور چوتھی مرتبہ والد کا اب اس میں حدیث شریف میں تو یہ ارشاد ہے صاف صاف والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے وہ بات علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سلوک کا زیادہ حکم ہے اور والد کے ساتھ کم حدیث شریف میں لیکن بظاہر کوئی بھی فرق نہیں ہے بظاہر کوئی بھی فرق نہیں ہے کہ ہم اس حدیث شریف کو سنیں اور اس کے بعد سزا کر کے ہم والد صاحب کا جو خیال لگتے تھے اس کو کم کر کے ہم والدہ کا خیال زیادہ رکھنے لگیں حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کیوں یہ حدیث شریف میں جو بار بار تذکرہ ہے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بد سلوکی اور نافرمانی زیادہ تر ماں کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے باپ سے تو کئی نہ کئی اولاد ڈرتی ہے لڑکا ڈرتا ہے اپنے باپ سے اس کے سامنے نہیں آنا اور اگر کچھ بولنا بالنا بھی ہے تو پیٹ پیچے تو کسی حد تک باپ سے ڈرتا ہے تو اس کا تو کسی حد تک خیال لگ لے گا لیکن اگر اس کو غصہ نکالنا ہے چلانا بکنا ہے الٹا سیدھا بولنا ہے تو وہ سب کس سے بولتا ہے آپ دیکھنا آپ کو گھروں میں جا کر کے دیکھو ہے نا اگر آپ کے گھروں میں نہ ہو رہا ہے ما شاء اللہ نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ دوسرے گھروں میں نظریں مت دوڑاؤ ذہن دوڑاؤ آوازیں تو پھر پہنچی جاتی ہوں گی تو حقوق دونوں کے برابر ہیں چھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم والد صاحب کا تو ہم نے بہت خیال لکھ لیا اتصال ہو گئی آپ کیا کریں آپ سب والدہ کہاں کدھا کریں دونوں کا خیال آپ کو لکھنا ہے اب یہ تب تک ممکن ہے والدہ ان کا خیال لکھنا ان کی خدمت کرنا جب تک کہ لڑکے کی شادی نہ ہو آسان ہے لیکن شادی ہو جانے کے بعد لڑکا عام طور پر پھرس جاتا ہے کہ اب وہ کس کی حقوق کا خیال لکھے اور کس کی طرف نظر زیادہ دوڑا ہے کس طرف زیادہ خیال لکھے ایک تو بیوی آگئی اور دوسری طرف والد ہیں تو یہاں سے بہت زیادہ بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتے ہیں انسان کے خیال کس کا رکھا جائے سیدھی سی بات ہے حقوق آپ پتہ کریں شریعت کے شریعت کے کیا حقوق ہیں الحمدللہ اسلام نے ہر ایک کے حق ایسے تیہ کر کے رکھے ہیں کہ آپ پورے طور پر ان کے حق ادا کر سکتے ہیں دوسرے کے حق میں کوئی بھی قوتائی نہیں ہوگی ہری بس انہیں دوسرے کے حق میں کوئی بھی قوتائی نہیں ہوگی آپ اس طرح سے حقوق ادا کریں بھئی بیوی اگر آئی ہے تو بیوی کا خیال کتنا رکھنا ہے کوئی میں نے شروع میں بتایا اس کی روز کی روٹی کا خیال لکھنا ہے اس کے رہن سین کا خیال لکھنا ہے اس کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے ہے نا اس کے کھانے پینے کا آپ کوئی انتظام کرنا ہے تو یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں دوسری طرف والدین کی خدمت تو والدین کی خدمت میں بھی کوئی زیادہ کچھ نہیں ہے اگر والدین اچھے خاصے ہیں یعنی اپنی ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں تب تو آپ کے اوپر الگ سے ان کا خرچہ اٹھانا ضروری نہیں ہے اگر وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتے ہیں تو آپ دوسری خدمت ضرور کریں کرنا ضروری ہے لیکن اگر وہ کمزور ہوں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے اولاد کی ضرورت ہے تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ والدین کا خرچہ بھی اٹھائیں کیا کریں ان والدین کا یہ اس نے سلوک ہے یہی آپ کا اوپر حق ہے کہ آپ اپنی والدہ کا اپنے والدین کا حق ادا کریں ان کی خدمت کریں